اسلام علیکم اور ہم نے تفصیلی ان دسکشن کی ہے اسلامی اکنومک سسٹم پر اور اس کے کیا فوائد ہیں اس کے علاوہ لاسٹ اپیسوڈ میں ہم نے ربا پر بات کی تھی اور ربا کے کیا نقصانات ہیں ایک اسلامی اکنومک سسٹم میں آج ہم بات کریں گے اسلامی موڈز اور فائننسنگ پر جو اس وقت پر موڈرن اسلامی بانکنگ میں یوز ہو رہے ہیں اور ہمارے ساتھ شو پر موجود ہے ڈاکٹر عمران عثمانی صاحب جو کہ ہیڈ آف پردکٹ ڈیولپمنٹ ہے میزان بانک اور شریعہ ایڈوائزر بھی ہیں میزان بانک میں ڈاکٹر عثمانی صاحب ویلکم باک ونس اگین ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ کیا کیا اس وقت اسلامی موڈز استعمال ہو رہے ہیں جو موڈرن اسلامی بانکنگ ہے اسپیشلی ان پاکستان بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں یہ ذکر کروں گا کہ جو بنیادی کانسٹیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ سور پہ قرضہ دینا جائز نہیں ہے یعنی کسی کو قرضہ دیا جائے اور اس کے اوپر سے اس کے اوپر نفع طلب کیا جائے یہ جائز نہیں ہے کیونکہ یہ سور بن جاتا ہے لیکن تجارت کے جتنے طریقے ہیں وہ سارے جائز ہیں تو بنیاد اسلامی بینکاری کی یہ آیت ہے جس میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ احل اللہ البیع وحرم الروا کہ اللہ تعالی نے تجارت کو یا بیع کو خیدر فروقت کو حلال خرار دیا لیکن ربا کو حرام خرار دیا تو جتنی بھی تجارت کے موٹس ہو سکتے ہیں تو وہ سارے کی سارے جو شریعت کے اندر جائز ہیں وہ سارے کی سارے اقلائی بینکاری کے اندر اید ایز ای موڈ آف فائنانسٹنگ استعمال کیے جاتے ہیں لیکن وہ مختلف ہوتے ہیں کنینشل بینکنگ سے کنینشل بینکنگ سے مختلف ہوتے ہیں ترمیشنل بینکنگ کا ایک ہی موڈو فائننسی میں اور وہ ہے ایڈوانسز یعنی یا لینڈنگ لینڈنگ بیز اون انٹرسٹ کہ آپ لون دیتے ہیں اور اس کو وہ انٹرسٹ لیتے ہیں یہی واحد یہی ایک موڈ ہے جو شروع سے لے کر آخر تک چلا رہا ہے لیکن اسلامی بینکاری کے اندر جیسے میں نے ارس کیا کہ آپ کے لیے تجارت کی پوری کھلی آزادی ہے کہ آپ کسی بھی قسم کی تجارت کر سکتے ہیں بس شرط ہے کہ اس کے اندر ریبا انوالب نہ ہو تو اب آپ خرید و فروب بھی کر سکتے ہیں آپ کسی کے ساتھ جوئنٹ وینچر بھی کر سکتے ہیں کسی کے ساتھ قرائداری کا معاہدہ بھی کر سکتے ہیں آپ کسی کے ساتھ سلم کانٹریکٹ یعنی کہ ایگری کلچر پروڈکٹ وغیرہ جو ایڈوانس میں خرید لیتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں آپ کانٹریکنگ جیسے ہوتی ہے لیکن اس طرح کی فاروڈ بوکنگ جو ہم شیئر مارکین میں کرتے ہیں اس دور قسم میں جس کو میں انشاءاللہ باد میں تفصیل کے ساتھ ذکر کروں گا اور استثناء کانٹریکٹ اس میں کسٹرکشن وغیرہ کے لیے یا کسی بھی کانٹریکٹ کیا جاتا ہے کہ تم یہ میری لئے چیز بنا کے دو اس کو ہمارے عربی میں استثناء کانٹریکٹ کہتے ہیں تو مختلف قسم کے کانٹریکٹ کر سکتے ہیں تو خلاص ہے یہ بات کا کہ ویسے تو بہت سارے تجارت کے رات سے کھلے ہوئیں لیکن بنیادی طور پر جو اسلامی بینک کام کر رہے ہیں وہ درزیل ہیں نمبر ایک مرابحہ نمبر دو اجارہ نمبر تین مشارقہ نمبر چار مداربہ نمبر پانچ اجارہ سلم استثناء ڈیمنشی مشارقہ یہ ہیں جو یعنی کہ تمام اسلامی بینک پوری دنیا کے اندر یہ اپنے قوائد و ضوابط کے ساتھ اس کو استعمال کر رہے ہیں اور اس کے بقائدہ سٹینڈرڈ وجود میں آ چکے ہیں اس کے اصول و ضوابط اسٹیٹ بینک کے طرح بھی اور دنیا کے مختلف اداروں کے طرح بھی وجود میں آ گئے ہیں اور انہی گائیڈ لائن انہی پریسپلز کے تحت لوگ اس کو فالو کرتے ہیں تو دنیا بھر میں جب استعمال ہو رہے ہیں یہ پروڈکس تو سیم ہیں ان کے سب ٹرمز ان کنڈیشنز ہوتی ہیں تھوڑا سا ڈیفنس بھی ہیں سیم ہیں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر یہ جو تمام کے تمام میں نے بھی آپ کو نام بتلایا یہ سارے ہمارے کلاسیکل جو بکس ہیں جو پرانی کتاب ہیں فقہ کی ان سے لیے گئے ہیں اور ان کے اندر جو ان کے جو اصول تھے وہ سارے کے سارے بیان کی ہوئے ہیں جو بنیادی اصول ہیں وہ سارے بیان کی ہیں تھوڑے بہت ورییشن تھی لیکن وہ میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اب وہ یونیفائیڈ سٹینڈرڈز آ گئے ہیں تو وہ جو ورییشن تھی وہ ختم ہو گئی ہے تو اب وہ ڈیفرنسز جو تھے اگلے پروگرامز میں کیونکہ ہم نے جس طرح کی ایک ترزید بنائی ہوئے تو اجارہ کو ہم تفصیلاً ڈسکس کریں گے ڈیمرشنگ مشارکہ جس کو ہاؤسنگ فائنائنس بھی کہتے ہیں اس کو بھی ہم ڈسکشن میں لائیں گے بعد پروگرامز میں فیلال ہم مرحبہ سے شروع کرتے ہیں مداربہ یہ پروڈکس پر ہم بات کرتے ہیں پہلے بھی میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ دو ایسے پروڈکس ہیں جن پر تنقید ہوتی ہے کہ یہ کیا پیور اسلامی پروڈکس ہیں یا نہیں جن میں ایک مرحبہ ہے اور دوسرا اجارہ جس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے تو کیوں یہ اس پہ پہلے تمہیں چاہوں کہ آپ تھوڑا سے بتا بھی دیں کہ مرحبہ میں exactly dealing کس طرح ہوتی ہے transaction example کے طور پر بھی ہوا ہے اصل میں بات یہ ہے کہ مرحبہ اور اجارہ یہ دو transactions ہیں جو دونوں Arabic word ہیں یہ دونوں زیادہ استعمال کیا جا رہے ہیں اسلامی بینکاری میں بلکہ یوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ تقریباً ستر فیصد جو financing ہے وہ ان دو موٹس کے ذریعے یعنی مرحبہ اور اجارہ کے ذریعے استعمال کی جا رہی ہے تو باقی جو موٹس ہیں جس میں مشارکہ یا دیمنیشنگ مشارکہ یا صلح مشتصنا وغیرہ یہ باقی 30-40% کے قریب استعمال ہو رہے ہیں تو اکثریت جو ہے وہ مرحبہ اور اجارہ کی ہے تو اب لہذا ہمیں سمجھنا وہ ضروری ہے کہ مرحبہ اور اجارہ کیا ہیں تو مرحبہ درقیقت یہ ہے کہ آپ کسی چیز کو cost plus پر بیشیں مثال کے طور پر میں یہ کہوں کہ یہ جو computer ہے یہ آپ مجھے اگر آپ کی cost اس پر ایک لاکھ روپے آئیے تو مجھے آپ یہ ایک لاکھ دس میں بیش دیجئے تو یہ ایک لاکھ دس پر بیشنا تو آپ مجھے یہ بتلائیں گے کہ میں نے خریدہ تھا ایک لاکھ میں اور میں اس کو ایک لاکھ دس پر بیش رہا ہوں یہ مرحبہ کہلاتا ہے اگر آپ یہ نہ بتلائیں کہ میری cost کتنی آئی تھی cost of purchase کتنی آئی تھی کتنے کا میں نے خریدہ تھا سمپل یہ کہہ دیں کہ میں نے ایک لاکھ دس کا تمہیں بیش رہا ہے تم نے خریدنا تو خریدو نہیں خریدنا تو نہ خریدو تو اس کو مرابحہ نہیں کہتے اس کو normal sale transition جو ہوتی ہے اس کو مساوامہ ریوی میں کہتے ہیں لیکن جس کو ہم عام خریدہ فروز کے اندر عام جو خریدہ نہیں کرتے ہیں لیکن مرابحہ کے اندر یہ ضروری ہے کہ جو cost price ہے وہ mention ہونی چاہیے صاحب کو آپ کو پتا ہو کہ total cost اتنی آئی ہے اور اس کے پر جو profit جو charge کیا جا رہا ہے وہ اتنا charge کیا جا رہا ہے تو اس کو مرابحہ کہتے ہیں یہ دو قسمیں ایک مرابحہ کی spot بھی ہو سکتا ہے معجل بھی ہو سکتا ہے deferred بھی ہو سکتا ہے کیا مطلب کہ اگر آپ یہ کہیں کہ میں نے تم کو ایک لاکھ دس ستار روپے کا یہ بھیج دیا تو مجھے قیمت ابھی ادا کر دو تو یہ بھی جائز ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے یہ کہوں سیکن spot پہ کیوں ہوگا کیا وجہ ہوگی کہ اگر مجھے کوئی چیز ایک لاکھ کی مل رہی ہے اور میں آپ سے ایک لاکھ دس ہزار میں خرید رہا ہوں spot پر تو میں بازار سے کیوں نہیں خرید دوں گا وہ یہ بہت سری صورتیں ہوتی ہیں کہ جتنے بھی دکان دا spot پہ بیش رہے ہوتے ہیں تو یقیناً نفع تو کمارے ہوتے ہیں وہ بعض وقت بلک میں خرید رہے ہوتے ہیں بعض وقت ان کے ایسی جگہ سے خرید رہے ہوتے ہیں کہ ان کو سستی میں مل رہی ہوتی ہے تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں میری original cost اتنی آئی ہے اور میں برحال دکان کھول کے بیٹھا ہوں نفع کمانے کے لیے بیٹھا ہوں لہذا میں اس پر 10% کا نفع لوں گا تو تم سے ایک لاکھیں خرید لیکن انڈر نومل سیچویشن تو اگر کوئی شخص spot پیمنٹ کر سکتا ہے اور بازار سے سستی مل رہی ہے تو وہ وہاں سے جا کے پرچیس کر لے گا نہیں مقصد عام طور پر spot price ہوتی ہے وہ market price ہوتی ہے یعنی spot کے پر جب آدمی بیچتا ہے تو وہ market سے اوپر عام طور پر نہیں خرید رہی ہوتی ہاں البتہ deferred کے پر جب بیچ رہا ہوتا ہے تو deferred کی market الگ ہو جاتی ہے تو یہ ایک اصول ہے کیونکہ جب بھی spot پر کوئی آدمی خریدے گا تو وہ یہ دیکھے کہ مجھے market میں اگر میں یہی cash پیسے دے کے دوسری دکان سے خریدے گا کتنے کا ملے گا اگر اس کو وہاں سے بھی اتنے گئی ملے گا تو وہ وہاں سے جا کے خرید لے گا اور آپ نے لفظ استعمال کے ایک commodity کا that means کہ اگر میں bank سے جا کے ایک لاکھ روپے cash لے رہا ہوں تو وہ Islamic banking نہیں کرتا ہے اس کا مرابہ نہیں ہو سکتا مرابہ کے لیے ضروری ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو کہ tradeable ہو اور tradeable سے مراب fix assets جتنے بھی ہوتے ہیں تو liquid assets میں exclude ہو جاتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں commodity is good اگر مجھے کوئی commodity چاہیے under مرابہ تو بینک مجھے پیسے دے دے اور میں خود جا کے لیے لوں یا بینک اس commodity کو خود arrange کر کے دے گا اصول کا اصل یہ ہے کہ جب بینک اس کو خریدے گا تو اس کو چاہیے کہ خود جائے vendor کے پاس یا supplier کے پاس اور وہاں سے purchase کرے اس کی ownership آئے اس کے possession لے اس کی delivery لے اور اس کے بعد پھر وہ اپنے client کو deferred payment کے اوپر installments کے اندر fix کرے تو اصل اصول تو یہ ہے لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر wilford اس کے تعلقات supplier سے نہیں ہیں تو وہ پہلے وہ اس کو اپنے client کو اپنا agent بنا دے کہ تم میرے لیے جا کر لو لیکن ایک مرتب جب خرید دو تو تب مجھے آکے بتلایا کہ میں نے سپلائر سے خرید لیا ہے اب میں نے سپلائر سے خرید لیا ہے اب میں آپ سے خریدنا چاہتا ہوں تاکہ جو پہلی حیثیت تھی اس کی agent کی تھی جس میں وہ trustee تھا اور اس کی طرف سے امین تھا کہ وہ اس کو لے کر آ رہا ہے جب ایک مرتب اس نے خرید لیا تو خرید دنے کے بعد جو ہے وہ اس سے direct purchase کرے گا تو اب وہ principal بن جائے گا اب وہ agent نہیں رہے گا تاکہ اس کی حیثیت بدل جائے لہذا اس کے لیے ضروری ہے کہ جب ایک مرتب خرید لے خرید دنے کے بعد وہ متعبی بتلا دے کہ میں نے خرید لیا ہے اس کے بعد پھر وہ کہ ہم جو example لے رہے تھے کہ 100,000 کی cost ہے 110,000 کا وہ جو ہے client کو بھیج رہے ہیں اپنے تو یہ profit کا جو ratio ہے یہ کون کس طرح determined ہوگا یہ کون decide کرتا ہے کوئی benchmark ہے اس پر کس طرح اس میں حصول یہ ہے کہ پہلی بات جیسے میں نے پہلے بھی ارض کی تھی کہ روپے کے اوپر نفع کمانا جائز نہیں کیونکہ ربا کی میں نے تعریف ذکر کی کہ الفضل الخالی آنے لیے بس کے کوئی بھی ایسی زیادتی which is without due consideration بغیر کسی معافضے کو جائز نہیں ہے لیکن دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں currency کے علاوہ ان کے اندر consideration ہو سکتی ہے کیونکہ ان کے در value کا اعتبار ہے ان کی quality کا اعتبار ہے تو میں مثال کا طور پر یہ computer جو ہے وہ آپ کو ایک لاکھ کا بھی بیج سکتا ہوں ایک لاکھ دس کا بھی بیج سکتا ہوں یا ایک لاکھ دس ڈیر لاکھ دو لاکھ تین لاکھ کا بھی بیج سکتا ہوں تو یہ کوئی بھی چیز ہے دنیا کی اس کو اس میں quality کا اعتبار ہے جب quality کا اعتبار ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دونوں پارٹیاں آپس میں خرید و فروت کر رہی ہیں اور اس میں کوئی miss representation نہیں پائی جاری اور دونوں اسے دھوکہ نہیں دے رہے اور دونوں عقل مند بھی ہیں سمجھدار بھی ہیں اور پھر وہ جب خریداری کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے جس کے اندر کوئی ایسی quality دیکھی ہوگی جب ہی وہ اس price پر راضی ہوئے تو جب یہ بات ہے تو اگر میں مراباہ کر رہا ہوں تو مراباہ کرتے وقت کوئی بھی price کسی بھی factor کے بنیاد پر میں تیہ کر سکتا ہوں لہذا اگر میں کہتا ہوں کہ بھئی میں تم سے یہ جو price لوں گا 10% کے حساب سے لوں گا یعنی cost plus 10% تو یہ سوچ کے کر سکتا ہوں کہ 10% جو ہے وہ چونکہ مارکیٹ کی ایک ریٹ چل رہا ہے 10% profit taking کا تمہیں لہذا 10% charge کر رہا ہوں کیجا ہی بھائی بھائی آپ کا جو ہے شایر ایک break لیتے ہیں اس کے بعد میں جو ہوں آپ سے اس پر مزید سوال بھی کرنا چاہوں گا بیکز اس پروڈک میں profit and loss کا element جو ہے وہ نہیں شامل ہے جو کہ ہم کہتے اسلامی بینکنگ میں ہوتا ہے it's all about sharing profit and losses so ایک break لیں welcome back to let's talk about islamic banking dr. عمران عثمانی صاحب موجود ہیں dr. صاحب break میں جانے سے پہلے آپ نے کہا 10% چل رہے تو یہ بھی ایک question جو بار بار پوچھا جاتا ہے کائبور سے لنک کرتے ہیں for example اگر conventional bank loan دیتا ہے یا کوئی product پر دے رہا ہوتا تو K جو کامپیٹیٹیٹیو ہوتی ہے اگر آپ کامپیٹیٹیو پرائیس نہیں رکھیں گے تو اس صورت میں آپ دونوں صورتوں مارکٹ آؤٹ ہو جائیں گے چاہے آپ زیادہ رکھیں یا کم رکھیں مثال کے طور پر اگر 10% ایک ریٹ ہے مارکٹ کا تو اگر آپ اس کی دو صورتے ہو سکتی ہیں یا پرائیس زیادہ رکھیں گے پندرہ فیصد بیس فیصد رکھیں گے تو کوئی بھی آپ سے فائنانس لینے کیلئے نہیں آئے گا اور اگر آپ پروفیٹ سے کم رکھیں گے تو آپ نقصان ہوگا جس کی نتیجہ کچھ سے پھر آپ بند ہو جائیں گے لہذا آپ کو مارکٹ میں کمپیٹیٹیو رہنے کے لیے جبکہ برخ بلخ خصوص جبکہ آپ مائنورٹی میں ہو آپ تین چار فیصد پوری مارکٹ کا حصہ ہو تو آپ اپنے ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے پرائیس آپ درخیقہ سب آرڈینیٹ ہوتے ہیں آپ تابعہ ہوتے ہیں مارکٹ کی پرائیس کے لہذا اس صورت اور کمپیٹیو قسم کی پروڈرک پروائیڈ کر سکیں اگر ہم بلکل ہی نئی یونی پروڈرک لے کر آئیں گے کوئی ہم سے پروڈرک لینے نہیں آئے گا لہذا یہ ضروری ہے مارکٹ میں رہنے کے لیے کہ اس کا ہم ہوئی کریں لیکن یہ چیز ٹرانزکشن کو انویلیڈ نہیں کرتی کیونکہ یہ بینچ مارک ہے پرائیسن کا میں اس کی آگ کوئی بہت آسان سی مثال دوں مثال کے طور پر ایک محلہ ہے کوئی شہر ہے تو وہاں پر ایک ریٹ آف رینٹل ہے تو وہاں پر ایک کسی نوع خدا 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 آس کسی ریٹ آف رینٹل کیا یہاں چاہیے ای چاہیے ای آپ کی انویسمنٹ کا ٹول پرسنٹ ہے ٹھیک ہے تو وہ کہہ گا جب اس ریٹ آف رینٹل یہ ہی ہے تو مجھے بھی اتنا ہی چارج کرنا چاہیے یا اتنا ہی لینا چاہیے یا اتنا ہی دینا چاہیے کیونکہ مارکیر کا ریٹ ہی ہے تو اس کی بنیاد پر یہ نہیں کہہ گا کیونکہ وہ وہاں پر ریٹ آف سے غلط تھا تو یہاں پر اگر آپ سے آپ ریسٹوران آپ نے حلال کھولا ہوا ہے تو اس طرح میں یہ بھی نائز ہو جائے گا کیونکہ just it is a rate of rental تو ایک ریٹ ہے پرائیس ہے تو پرائیس کے ہونے سے یا ایک بینچمار کے ہونے سے کوئی فرکٹوری پڑتا ہے تو جبکہ آپ کی ٹرانسکشن جائی تو اگر تری ڈیٹرمنٹ ایک مارک اپ ٹکس کر لیا جائے تو وہ تو اسلام میں تو ہم بات جیسے میں بریک میں جانے سے پہلے کر رہا تھا we always talk about sharing profit and losses جو کہ اسلام کے دوسرے پروڈکس میں ہے بھی تو اس میں وہ element missing ہے تو اس سے اس کی یہ بڑا misconcept ہے لوگ اسلامی بینکاری کے بارے میں ایک بہت ہی غلط تصور یہ قائم کیے ہوئے کہ جہاں پر بھی کوئی پری ڈیٹرمنٹ پروفٹ ہوگا یا فکس پروفٹ ہوگا تو انیجائز ہو جائے گا یہ قطن یہ misunderstanding ہے بات دراصل یہ ہے کہ یہ شریعت کے اندر یہ کانٹریکٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کانٹریکٹ کی نیچر کیا ہے اگر وہ سیل کی کانٹریکٹ ہے تو اس صورت میں تو وہ کانٹریکٹ کے اندر لیکن اگر وہ ٹرانزیکشن جو ہے وہ مشارکہ یا مداربہ ریلیٹیڈ ہے جس میں پروفٹ اور لاؤس ہے تو پھر پروفٹ فکس نہیں ہو سکتا یہاں مرابعہ کے اندر پروفٹ فکس ہونا اس کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے اگر وہ پروفٹ فکس نہیں کریں گے تو جائز نہیں ہوگی ٹرانزیکشن آپ کہہ دیں مثال میں یہ کمپیٹر بیشتا ہوں لیکن پرائز فکس نہ کریں تو یہ آپ کو پتا ہے کہ نوربل لاؤس پرچیزن سیل آف کمورٹیز کے اندر بھی یہ چیز جائز نہیں سمجھیا تھی لیکن بڑے بڑے سکونرز نے اس پر بات کی ہے کہ اگر آپ کی نئی مارکٹ ہو اگر اسلامیک بینکنگ امرج کر رہا ہو تو ٹھیک ہے آپ اس طرح کے پروڈکس جو ہیں مرابعہ یا ازارہ استعمال کریں مجھے یاد ہے ہمیں ایک جگہ پر پڑھ رہا تھا ڈاکٹر تکیب عثمانی صاحب کا بھی یہی کہنا تھا تو بالکل صحیح ہے کہ دیکھئے دو الگ الگ چیز ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے آئیڈیلزم کہ آئیڈیل چیز کیا ہے یا موسٹ پریفربل ویگ کیا ہے اور ایک یہ ہے کہ صرف جائز طریقہ کیا ہے تو یہ ہم بات کریں مرابعہ اور ازارہ یہ جائز طریقہ ہیں اور حرام سے حلال کی طرف پہلے قدم بھی طور پر ہم آگئے لیکن ہمارا ویژن کیا ہونا چاہیے یہ ہمارا اوبجیکٹیو کیا ہونا چاہیے تو گو ٹو آئیڈیل سسٹم اور آئیڈیل سسٹم جو ہے وہ بیس کرتا ہے مشارقہ اور مداربہ کے اوپر کہ اگر آپ جو ہے وہ ساری فیننسنگ جو ہے مشارقہ مداربہ پر کریں لیکن اس کی ہم ڈیٹیل بھی جاتے ہیں کہ مشارقہ مداربہ ہے کیا اور اس کے پریکٹیکل ریزنز کیا ہے کہ ہم اب تک اس کو ایپلیمنٹ کیوں نہیں کر پا رہے ہیں تو سلونی اور گریجولی آپ کے حال میں کہ اپرڈک سے ہٹ کے اس طرف جانا چاہیے ٹھیک ہے یہ بتائیں کہ فرس کریں اگر میں کوئی کموڈیٹی لیتا ہوں اور میں اس سے بیسنس کرنا چاہ رہا ہوں جو کہ میں نے مرابہ کے تھوڑ لیا ہے اور مجھے اس بیسنس منچے میں نقصان ہو جاتا ہے اور لیت سے کہ میں نے جو بھی سٹاک پائلنگ کے لیے لیا تھا یا انونٹری ورکنگ کی لیے لیا تھا نقصان ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا اس سچویشن میں تو آپ کو ہر صورت کے اندر پرائیس تو پی کرنی ہے کیونکہ آپ آپ کے پر لائیبلیٹی کریئٹ ہو گئی یہ میرے اماؤنٹ کو پی کرنے کی یہ سمپل سے اسی بات ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے کہ اگر آپ کسی دکان سے سپلائر سے کوئی مال ادھار پر خرید کر لے کر آتے ہیں ٹھیک ہے اور اس سے کاروبار کرتے ہیں تو آپ جو ہے وہ اگر آپ کو کاروبار میں نقصان ہو جائے تو آپ کے سپلائر سے یہ کہیں گے کہ میں نقصان ہو گیا میں پیسے پی نہیں کر سکتا زیادہ آپ ایتھیکل میں اسے یہ تو کہہ سکتا ہے مجھے آپ ریلیکسیشن دے دو کچھ دنوں کی آپ مجھے مولت دے دو میں آپ کو ایک مہینے کے بجا تین مہینے پی کر دوں گا اچھے مہینے پی کر دوں گا لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تو میرے لاؤس میں شیئر کرو کیونکہ آپ کے آپ انڈیٹیڈ ہیں آپ جو ہے اس کے آپ کا بر ایک ذمہ داری ہے بانک آپ کا پارٹنر نہیں ہے البتہ گریس پیریٹ ہوتا ہے کہ کیا کہتا ہے تو ہمیں قرآن پاک کے اندر بھی ذکر کیا گیا کہ اگر کوئی ایج مجبور ہو تو اس کو جائے جب تک کہ اس کے اندر کچھ اس کی سہولت کا وقت نہ آ جائے اس وقت تک اس کو تھوڑی محلت دی جائے بزنس پوائنٹ او فیو سے تو وہ چیز جو ہے اسی حد تک رکھا جاتا ہے گریس پیریٹ کو اس کے بعد پر اس کا پر جائے وہ دیکھا جاتا ہے مرابعہ پہ ہم نے بات کی مداربہ کیا چیز ہے مداربہ بیسیکلی یہ ہے کہ ایک آدمی انویسٹر ہو اور ایک آدمی ورکنگ پارٹنر ہو کیونکہ یہ سب جگہ ہم جاتا ہے اسلام جائے بلکل فطری حصولوں کے مطابق ہے اسلام کے اندر اس بات کو ریکرگنیز کیا گیا کہ ہر آدمی کے اندر یہ اسکل نہیں ہوتی کہ وہ خود تجارت کر سکے لیکن ساتھ ساتھ اس کا پاس پیسے ہوتا ہے جو اس کے پاس آئیڈل پڑھے ہوئے ہوتے ہیں ایک آدم اس کو فیسیلٹیٹ کرتا ہے انکریج کرتا ہے کہ ٹھیک ہے تم اگر تجارت خود نہیں کر سکتے تو تم کسی دوسرے کو پیسے دے دو کہ تم وہ جا کے تمہاری بیاب پر پیسے تجارت کرے اور حسین کے پاس پیسے نہ ہو اگر اس کے پاس پیسے نہ ہو تو وہ اپنے پیسے نہیں ملائے گا صرف تمہارے پیسے لے جا کر وہ تجارت کرے گا اور تجارت کرنے کے نتیجے میں جو نفع حاصل ہوگا وہ نفع پھر ایک مخصوص ریشو سے مخصوص تناسب سے تقسیم کر لینا تو اس کو مداربہ کہتے ہیں جو پیسے دینے والا ہوتا ہے وہ انویسٹر ہوتا ہے اس کو عربی میں رب المال کہتے ہیں اور جو آدمی کام کر رہا ہوتا ہے یا ورکنگ پارٹنر ہوتا ہے اس کو عربی میں مدارب کہتے ہیں یہ مداربہ کام کرتے ہیں وینچر یا وینچر کیاپٹل bensure capital bensure capital bensure capital bensure capital برگ تو اس میں جو profit and loss شہرنگ ہوتی ہے اس کی terms and condition different تو کچھ بھی ستی ہے اس میں اس میں ستی ہے Sergei مداربے کے انتے ہیں جو بھی بہامی طرف پر تاہ کرنے مثال کے تار iz負 یہ بھی کر سکتے ہیں کہ 99% میرا اور 1% آپ کا اس کا برق تاہ کرنے یہ بھی کر سکتے ہیں 50-50 60-40 یہ 30-33 36-36 اس کار בھی آپ تاہ کر سکتے ہیں اور پروفٹ میں بھی سیم رہے گا ریشو لاؤس میں بھی آپ کا سیم رہے گا اس میں جتنا بھی لاؤس ہوگا وہ سارے کے سارے رب المال کا ہوگا کیونکہ مدارب کے پیسے ہی نہیں لگے اس میں کیونکہ مدارب کی تو زیرو انویسٹمنٹ ہے لہذا جتنا لاؤس ہوگا وہ رب المال کا یا انویسٹر کا ہوگا اور مدارب کا کام زیادہ چلے جائے گا اس کی جو بیندت مزدوری ہے اور کیا مدارب جو ہے فکس سیلری پہ بھی ہو سکتا ہے نہیں نہیں ہو سکتا اس کے لئے دوسرا طریقہ ہے اس کو مداربہ نہیں کہتے اس کے لئے دو نام ہیں اس کو وقالہ بلوجرہ بھی کہتے ہیں اور اجارت الاشخاص بھی کہتے ہیں کہ میں کسی آدمی کو ایمپلائی کرلوں کہ آپ میرے لئے سیلری کی بیجیس پر یا کمیشن کی بیجیس پر یہ کام کرنا جیسے ہم پورٹفولیو منیجمنٹ میں ہوتا ہے کہ مثال کا طور پر آپ فنڈ منیجمنٹ ہوتا ہے کہ آپ نے فنڈ دیئے کسی کو اور کہا کہ تو میرے فنڈ کو منیج کرو اس کو ایک بیٹی میں لگاؤ یا پروپرٹی میں لگاؤ اور آپ کو ایک فکس سیلری یہ فکس کمیشن مل جائے گا اوٹ آف انویسمنٹ وہ مداربہ نہیں ہوتا ہے یہ بتائیں کہ اس میں جو ہے کیا کوئی کمپلیکیشن تو نہیں ہے کیونکہ پاکستان میں تو بہت زیادہ سیکسیسفل نہیں دیکھا ہے ہم نے ان مداربہ اس کو اصل میں وہ مداربہ جو کمپنیاں ہیں انہوں نے درقیقت جو مداربہ کیا ہے اس صرف انہوں نے اپنی لیابلیٹی سائٹ پر مداربہ کیا ان لوگوں سے پیسے تو مداربہ کے بیٹیز پر لے لیے لیکن آگے جو انویسمنٹ کیا تو انہوں نے درقیقت وہی طریقے اختیار کیے جو کہ ایک نارمل طریقے تھے اس میں انہوں نے بقاعدہ اس سے کوئی تجارت نہیں کی یا تو انہوں نے اجارہ کرنا شکر دیا فیننشل اجارہ تھا یا مراوحہ کرنا شکر دیا دونوں سائٹ پر ہوتا ہے لیابلیٹی پر بھی اور ایڈوانسٹ کے وقت بھی آپ کو اسی چیز کا خیال لکھنا ٹھیک ہے ایک بریک لیں گے ڈاکٹر صاحب اس کے بعد ہم مزید بات کریں گے بریک میں آنے کے بعد مشارقہ پر ہم تفصیل دسکشن کریں گے آفرزشوک ڈاکٹر صاحب مشارقہ کی طرف آتے ہیں کیا ہے مشارقہ پروڈکٹ مشارقہ اور مداربہ یہی وہ پروڈکٹ ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ آئیڈیل مورس فینانسنگ ہیں اور اس کو اپلیمنٹ کرنا چاہیے اور درحقیقت یہ اگر استعمال کیا جائیں تو جو اسلام کے اوبجیکٹیوز ہیں تو ان کو بھی فلفل کرتے ہیں تیسی بات یہ کہ باقی جو مورس ہیں ایون مرابحہ اجارہ سلم استثناء جتنے بھی مورس ہیں وہ درحقیقت غور کیا جائے تو وہ فینانسنگ نہیں ہے فینانسنگ کے لوگوں بہنے ہوتے ہیں تمبیل یا مال دینا کسی کو پیسے دینا یہاں پر جائے وہ آپ کیپٹل نہیں دے رہے ہوتے ہیں مرابحہ کے اندر یا اجارہ میں بلکہ درحقیقت آپ سامان دے رہے ہوتے ہیں تو اس نوٹ ایس سچ تمبیل یا فینانسنگ بلکہ مشارقہ مداربہ کے اندر آپ پیسے دے رہے ہوتے ہیں کسی کو تو ریال موٹس جو ہیں وہ فینانسنگ کے مداربہ مشارقہ ہیں اور مشارقہ کیا ہے مداربہ کیا ہے درحقیقت یہ ہے کہ آپ کسی کو پیسے دیں اور اس کے ساتھ آپ اس کے وینچر کے اندر شریک ہو جائیں پارٹنر بن جائیں تو اگر اس کے پاس پہلے سے پیسے ہیں تو دونوں نے اگر پیسے ملا لیے تو وہ مشارقہ کہلائے گا اگر ایک نے پیسے ملا ہے اور ایک کے صرف کام ہے تو وہ مداربہ کہلائے گا ٹھیک ہے سکلز اگر خالی وہ اپنی خالی سکلز کر رہا ہے ٹھیک ہے مشارقہ کی بنیادی طور پہ دو قسمیں ہیں ایک کہلاتی ہے شرکت الملک عربی میں اور ایک کہلاتی ہے شرکت العاقت شرکت الملک ہم کہتے ہیں جس کے انگریزی میں جس کو کہا جاتا ہے کو اونرشپ یہ جوائنٹ اونرشپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا اور ایک شرکت العاقت ہے جس کو ہم کہتے ہیں جوائنٹ وینچر یا پارٹنرشپ ٹھیک ہے شرکت الملک کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کسی بھی ایسٹ کا کو اونر بن جاتا ہے مثال کے طور پہ یہ کمپیٹر ہے اس کا 50% میں مالک ہوں 50% آپ مالک ہیں ہم دونوں سے کو اونر ہو گئے ٹھیک ہے اس کے لیے کوئی وینچر ہونا ضروری نہیں ہے مثال کے طور پہ ایک گاڑی کے دو آدمی مالک ہیں ایک گھر کے دو آدمی مالک ہیں کسی والی صاحب نے کسی صاحب کا انتقال ہوا انہوں نے اپنے ورسہ چھوڑے سارے کے سارے ورسہ اس مکان کے مالک بن گئے سب جوائنٹ اونر ہو گئے سب کو اونر بن گئے سب مشترک مالک بن گئے تو وہاں پہ بھی شرکت الملک پائی گئی لہٰذا شرکت الملک کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی وینچر بھی ہو وینچر ہو بھی سکتا ہے مثال کے طور پہ ایک دکان کھولی ہوئے تینچار آدمیوں نے یا ایک کوئی بزنس کر رہے ہیں تو اس کے جو ایسیٹ ہیں وہ جوائنٹ یا کو اونڈ ہیں یا سب کے سب مشترک اس کے مالک ہیں لیکن ساتھ سا وینچر بھی ہے تو شرکت الملک تو یہ ہوگی شرکت الملک اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر جوائنٹ وینچر پائے جائے مثال کے طور پر میں ایک لاگ روپے لگاؤں آپ ایک لاگ روپے لگائیں ہم تو انہوں کہیں کہ ہم اس سے جائیں کپلے کے کاروبار کرتے ہیں اس سے تیجارت کرتے ہیں اور اسے جو نفع حاصل ہوگا اس نفع بھی شرکت کریں گے اس کو شرکت العقد کہا جاتا ہے تو وہ جو ایک ڈیمنیشنگ مشارکہ جس کو اپنے شروع میں ذکر کیا تھا جس کو آگے بھی تفصیل کے ساتھ ہاؤسنگ فائنانس میں انشاءاللہ ذکر کریں گے وہ درقیقت وہ شرکت الملک ہے پہلی والی قسم کو اونرشپ جس میں کوئی بینچر نہیں ہوتا وہ تاریخ ہم استعمال کر رہے ہیں ہاؤسنگ فائنانس کے اندر یا کورپریٹ بزنس کے اندر اس کو استعمال کیا جاتا ہے فکس ایسٹ کی فائنانسنگ میں پلانٹ اور مشینری میں جس میں پیسہ ایک پارٹی کا بھی ہو سکتا ہے نہیں ہوتا دونوں کا ہے لیکن اس سے اس میں کوئی بینچر نہیں ہوتا اس میں یہ ہوتا ہے کہ مثال کا طلبہ ایک پلانٹ ہے یہ ایک گھر ہے دو پارٹیوں نے مل کر مشتر کا طلبہ خرید لیا لیکن اب اس کے بینچر نہیں کرنا کہ اس کو آگے تیارت کرنی ہے بلکہ اس کے بعد دونوں نے خریدنے کے ایک آدمی کو ایک جس سے بزنس کے لیے اور اس کو پھر آگے دوسرے کو یا تو رنٹ آؤٹ کر دیا جاتا ہے یہ ہوتا ہے دیمنشی مشارکہ میں لیکن جو مشارکہ ہے جس کو ہم درو مشارکہ کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کسی بینچر کے اندر شریک ہو جائیں مثال کے طور پر جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کوئی بزنس کرنا چاہ رہے ہیں تو ایک اکلاک دو دو لاک یا پانچ پانچ لاک دونوں نے ملائے اور آگے بزنس میں شریک ہو گئے پھر اس کا اصول یہ ہے کہ جو نفع ہوتا ہے اس میں نفع دونوں باہمی کوئی بھی آپس میں ریشوز تیہ کر سکتے ہیں جیسے پہلے مضاربہ کے اندر ہے کہ کوئی بھی ہم ریشوز کر سکتے ہیں ہمیشہ پرو راٹا بیس پر ہوگا جس انویسمنٹ کی ریشو کے حساب سے ہوگا اگر میں نے میری انویسمنٹ کی ریشو سکسٹی پرسند ہے اور آپ کی انویسمنٹ کی ریشو جائے پورٹی پرسند ہے تو لاؤس اگر خدا نہ خاصتہ ہو گیا تو لاؤس کا اصول یہ ہے کہ وہ ہمیشہ پرو راٹا ہوگا یعنی میں سکسٹی پرسند ہوگی آپ انویسمنٹ کی رہے ہوں گے بانک نے ایٹی پرسند انویس کیا ہے تو لاؤس بانک کو ایٹی پرسند ہوگا کیا لوجک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پروفیٹ کا تو کوئی بھی ریشو مقرر کر سکتے ہیں کہ پروفیٹ کے اندر مثال کے طور پر ہم دونوں کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے مجھے پتا ہے کہ میں اتنا قابل نہیں ہوں تیارت کے اندر مجھے اتنا پتا نہیں ہے پیسے تو اگر میں نے لگا دی ہے لیکن میں نے اتنا قابلیت نہیں ہے لیکن آپ ماشاءاللہ پیسے آپ کو پیسے بھی لگائیں آپ نے اور آپ کو بزنس کرنا بھی آتا ہے لہذا آپ اپنے ریشو پروفیٹ ہائی ہو سکتا ہے لیکن لاؤس جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اونرشپ کی بنیاد پر ہوتا ہے کہ جو بھی پیسے کمائے گئے جو بھی ایسٹ کریئٹ ہوئے وہ کریئٹ پیسوں سے ہوئے تھے جتنے پیسے انویسمنٹ کی گئے لہذا اس ہی بنیاد پر جتنی بھی جس کی جتنی اونرشپ ہے جب لاؤس ہوگے تو اتنی ڈکریز ہو جائے گی اتنی وہ لاؤس ہو جائے گی لہذا وہ اس ہی پرویٹا کی بیشتر ہوگا پاکستان میں کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اور دوسرے مبارک میں یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ بنیادی طور پر پاکستان کے اندر مشارقہ یا مداربہ کو امپلیمنٹ کرنا بڑا مشکل لگ رہا ہے اگرچہ پوری کوشش ہے اس کی کئی وجوہات ہیں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو گرشتہ دس گیارہ سال میں دیکھا وہ یہ دیکھا کہ جس جگہ پر بینک چاہتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ان پارٹیز کے ساتھ مشارقہ کریں وہ مشارقہ کرنے کے لیے بینک کے ساتھ تیار نہیں ہوتے مثال کے طور پر ہمیشہ بینک کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم ایسی پارٹیز کو انویسمنٹ کریں یا ایسی پارٹیز کو لون دیں یا فائنانسنگ دیں جو کہ بہت ہی ہائیلی ریٹڈ کمپنیز ہوں سٹرانگ کمپنیز ہوں جن کی جو ریٹنگ ہو وہ سب سے اچھی ہو ٹھیک ہے اور ان کے اندر کریڈیٹ اسسمنٹ کے ذریعے ان کی ویلیو اچھی ہو جب ان کو ہم دینا چاہتے ہیں تو وہ ان کے بعد سارے کنونشنل بینک تیار ہوتا ہے کہ ان کو چیپ ریٹ کے اوپر ان کو فائنانسنگ دیتے ہیں اگر آپ ان کو مشارکہ دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے پروفٹ میں شریک ہو گئے بلکل صحیح بات ٹھیک ہے نا اب اگر وہ دس ملین کمائیں گے دس ملین میں اس کے ایکس پرسنٹیج کے ساتھ شریک اگر وہ تو پھر وہ جول کمائیں گے تو تو کپٹل مارکت سے جا کے تو کپٹل مارکت سے جیس کر لیں گے وہ ایک فٹس ریٹ دے لیں گے تو وہ اپنے شیئر اپنے پروفٹ میں کہتے ہیں ہمیں شیئر کرائیں گے تو اس وقت وہ انکار کر رہے تھے بہت ہم آپ کے ساتھ اس طرح کا مشارکہ نہیں کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اچھا کون تیار ہوتا ہے بینکوں کو پاک مشارکہ کرنے کے لیے وہ لوگ تیار ہوتے ہیں جن کو بینک تیار نہیں ہوتے دینے کے لیے وہ کہتے ہیں جو بالکل جن کے اکاؤنٹنگ وغیرہ لکھی پڑی نہیں ہوتی جن کے پاس سارے ڈاکیمنٹیٹ ان کے سارے کام نہیں ہوتے تو وہ لوگ کہتے ہیں ہمارا بینک کو ہمارے ساتھ پروفٹن لاؤس کر لیے آپ مشارکہ کر لیے لیکن بینک میں مشارکہ کیسے کر لیں کیونکہ نہ تو ان کے بینک تو ہر چیز لکھت پڑت میں چاہتا ہے اس کی اکاؤنٹنگ بھی صحیح ہو ہر چیز کے ساتھ پروڈنٹ ویو میں اس پر لکھی بھی ہو ٹھیک ہے دپوزیٹر کے پیسے ہیں اگر ان کے مشارکہ کیا کل خدا نہ کارتا ان کو وہ دوب گئے پیسے اور آگے بتلا دیا کہ یہ تو ہمیں پیسے جو ہے وہ اوہر ایڈز میں چلے گئے یہاں ایکسپنڈیچر میں چلے گئے ایکسپنسز میں چلے گئے تو لاؤس تو بینک ہو جائے گا یہاں پر جو کمپنیز نون لسٹڈ کمپنیز ہیں اکسر ہم جب شوز کر رہے ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایسی چیزیں بھی سامنے آتی ہیں کہ دو فائننشل سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں ایک اوریجنل ہوتی ایک اوریجنل نہیں ہوتی تو دبل اکاونٹنگ سسٹم تو جو دس آنسٹ کلائنٹ ہوتے ہیں وہ تو اس سسٹم کو ایکسپنائٹ کر سکتے ہیں ان کے لیے سب سے آسان ہوگا اس کو ایکسپنائٹ کرنا کہ وہ لاؤس دکھا دے تاکہ ان کو کچھ شیئر ہی نہ کرنا پڑے خات پر بینک جا ہے وہ ہمیشہ بینک نے زیادہ انویس کیا اور کلائنٹ نے کبھیا جو چیزیں ڈسکلوز نہیں ہوگی تو بینک تو اس کو پاس کبھی بھی نہیں جا سکتا تو بینک تو ہمیشہ ڈسکلوز آئیٹمز کے پاس جایا گا تو وہ ڈسکلوز ہی نہیں کریں گا ہم نے پروفٹ کو تو جب ڈسکلوز نہیں کریں گے تو اس پر بینک کو لاؤس ہو جائے گا اور ultimately ڈپوزیٹر کو لاؤس ہوگا تو اس لیے جو ہے وہ بینک ہمیشہ ریلیکٹنڈ رہتے ہیں ایسے لوگوں کو فائننسنگ کرنے میں لیکن جو بگ کارپریٹس ہوتے ہیں جو لسٹڈ کمپنیز ہوتی ہیں ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے لہذا اب ہمیں کوئی ایسا طریقہ کار تلاش کرنا ہوگا ایسی ریسرچ کرنی پڑے گی کہ مشارکہ رکھ کریں اس میں ریشو اس طرح ڈیٹرمنٹ کریں کہ جس پر کے اندر وہ مشارکہ بھی ہو اور ایک فیزبل بھی ہو جائے دونوں پارٹیز پر لیے دوسری بات میرا یہ خیال ہے کہ تب ہم جا کے کچھ کر سکتے ہیں وہ یہ کہ ایک اسلامی بینکوں کا سائز یا کونٹیٹی یا جو بھی اس کا ان کی تعداد وہ اتنی زیادہ ہو جائے کہ وہ ہم کہیں کہ ستر ایسی فیصد ہو گئی ہے تو اب ہم مارکیٹ کو ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں لیکن وہ میرے خلال سے پہلے آپ مشارکوں کو پاپلائے کریں گے تب ہی سیونٹی ایٹی پرسن پہ پہنچنے گے بداؤ ڈکٹیٹ پرسن پہ پہنچنے گے بداؤ ڈکٹیٹ پرسن پہ پہنچنے گے بشارکوں کو ہم کلی نہیں سکتے افتتاد میں کیونکہ وہ میں نے جیسے ہرس کیا کہ بڑی جو کلیٹ کمپریز ہیں ان کو دوسرے ادارے جو ہے آسانی کی ساتھ دے رہے ہوتے تو پہلے اسلامی بینکوں کو آپ فلوریش کریں اور پھیلائیں جب وہ ہو جائے تو پھر وہ بشارکوں کو نہیں کریں ڈپوزٹر کی شکایت نہیں ہوتی کہ بینک ہمارے پیسے پہ جو ہے وہ رسک لے رہا ہے اور آبیسٹی اسلامی بینکنگ میں ڈپوزٹر کو بھی ایک فکس ریٹر نہیں مل رہا ہوتا اس کا بھی ریٹرن جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے بینک کی پروفیٹی بلیٹی پر یا بینک کے لاز پر یہی بہت حوالات لوگ کرتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم نے تو ہی سنا تھا کہ جب اسلامی بینکنگ کے سسٹم آئے گا تو اس صورت کے اندر ڈپوزٹر کو پروفیٹ زیادہ ملے گا ابھی ہمیں مورو لیس ویسی پیسے مل رہا ہے وہ اتنا ہی پروفیٹ مل رہا ہے اس کی وجہ بنیاد یہی ہے جو کہ درقیقت ہم بیان کر رہے ہیں وہ یہ کہ سارے کی سارے سیونٹی پرسن جو ہے وہ پیسے مرابہ اور اجارہ میں لگتے ہیں جس کا فکس ریٹرن ہوتا ہے اور وہ فکس ریٹرن اتنا ہی ہوتا ہے مورو لیس جتنا کہ آم سودی بینکوں کے اندر جو فائنسنگ ریٹ ہوتا ہے لہذا وہ جب وہ اتنا ملے گا تو وہ اتنا ہی ڈپوزٹر کو دے دیے جائے گا اگر وہ مشارکہ میں لگتا تو مشارکہ میں لکھی صورت یا مدارمہ میں لگاتے اور اچھی کمپنیز کو دیتے تو جتنا وہ نفع کماتے تو نفع میں شراکت ہوتی اور پھر جتنا زیادہ نفع کماتے تو اتنا ہی نفع کم دیپوزٹر کو بھی دیتے جسے دیپوزٹر کا جو ریٹ او پروفٹ ہے وہ انکیز ہو جاتا لیکن جو جو مشارکہ آپ بڑھائیں گے ویسے ہی ان کا پروفٹ شیئرنگ ریشو بڑھائے گا کیونکہ ابھی بینکس کا خود کا پروفٹ جو ہے ایسی جگہ سے آرہا ہے جہاں پہ پری ڈیٹرمنٹ ہوتا ہے ان کا ریٹ and which is more or less same of the conventional bank تو دیپوزٹر کو بھی ابھی اتنا ہی مل جاتا ہے بلکو ٹھیک ہے ڈاکٹر عمران اسمانی صاحب بہت بہت شکریہ آپ شو میں تشریف لائے انشاءاللہ اگلے اپیسوڈز میں ہم اسلامی کنزیومر فائننسنگ کو زیادہ تفصیل میں ڈسکس کریں گے اور کچھ اور پروڈکس پر بھی ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر عمران اسمانی صاحب ہیڈ آف پروڈکٹ ڈیولیپمنٹ کو شامل کریں اگلے پروڈکرم تک کے لیے شہزاد اقبال کو اجازت دیجئے اللہ حافظ